نواز شریف کا وزیراعظم بننے کا سپنا چھنگ چھنگ کر ٹوٹ گیا شباز شریف نے دور جدید میں مغل بادشاہوں کی کہانی دھورا دی کس طرح نواز شریف کو بے وقوف بناتے رہے ہر جلسے میں نعرے لگتے رہے وزیراعظم نواز شریف پاکستان کو نواز دو اور ہوا کیا زرداری ایک چلاک سیاست داونا یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن زرداری کی یہ چلاکی جو ہے بلاول کے بھی گلے پڑ گئی ہے بلاول کو بھی کہیں کرنا چھوڑا آج کے بھی علاقے میں کچھ میں آپ کو انسائٹ سٹوری بتانے جا رہا ہوں میں ہوں آفتاب ابراہیم آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتا ہے زرداری زرداری صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں وہ ایک شاکتر چلاک انسان ہے اور سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں جوڑ توڑ اور پاور پولٹکس کے وہ پی ایچ ڈی ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور ڈیکٹریٹ کی ڈگری ہے ان کے پاس انہوں نے بیٹے سے کل پریس کانفرنس کروا ہی بیٹے کو آگے کیا کہ آپ جاؤ بیٹا اچھی اچھی باتیں کرو ملک کو ضرورت ہے پاکستان ری الیکشن کی طرف نہیں جا سکتا ایکانومی کے مسئلے ہیں اور نو لیگ کے ساتھ ہمارا جو تجربہ ہے وہ اچھا نہیں رہا اور بیٹے نے ایسی اچھی باتیں کی یقین مانے سن کے میرا جو دل ہے نا اس میں بھی نرمی پیدا ہوئی کہ یار بلاول اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں کیا بات ہے بلاول سے بڑا تو جمہوریت پسند پاکستان میں کوئی نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ تیر مارا کہ ہم حکومت کی سپورٹ تو کریں گے پاکستان کی خاطر وسیط تر قومی مفاد کی خاطر اور ہم وزیراعظم کا ووٹ دیں گے لیکن کبینا کا حصہ نہیں بنیں گے ہاں آئینی عدے ضرور لیں گے یعنی کہ ویکٹ کے دونوں طرف کھیل لے تھے ذمہ داری نہیں بس انجوائے کرنا چاہتے تھے تو بلاول نے پریس کانفرنس کی کچھ جو پپلز پارڈی کے ہامی صافی ہے یا کچھ جن میں تھوڑا بہت ہے یہ ہے کہ وہ پپلز پارڈی کو سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی جماعت ہے یہ بہت پپلز پارڈی کی فیور لیتے ہیں انہوں نے بلاول کی تعریفیں شروع کرنا کر دی کہ یہ ہے بلاول یہ ہے پاکستان کا فیوچر کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن پھر کیا ہوا ساڑھے نو وجہ کا ٹائم ہوا عاصف علی زرداری چودی شجاہد حسین نواز شریف صادق سنجرانی خالد مقبول صدیقی علیم خان یہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے یعنی کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز رہا محمود و عیاض ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے تو زرداری صاحب نے یہ کہا جی ہم ملک کی خاطر معاشت کی خاطر ہم سب مل کا حکومت چلائیں گے اور ہم آئینی عوضے بھی لیں گے اور حکومت کو سپورٹ کریں گے یہ کہنا تھا کہ بلاول کی جو وہ اچھا بچہ بننے کی اور جمہوریت پساند ہونے کی باتیں تھی رہا وہ دڑم سے نیچے گر گئی زرداری صاحب آپ نے بیٹے سے دشمنی نواز رہے ہیں بیٹا ایک پرنسپل سٹیڑ لے رہا ہے جبکہ باپ جو ہے وہ ہر حال میں پاور پولیٹکس کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اب یہ بھی جو نرونی خبر ہے جو شجاعت حسین صاحب کے گھر میں ڈیل ہوئی ہے ان کی وہ یہ ہوئی ہے کہ شباز شریف نے سب سے پہلے ان دوستوں کا بتایا کہ پالڈی نے مجھے وزیراعظم کے لیے نام زد کر دیا ہے اگر آپ لوگ میری حمایت کریں گے تو آج ہی اناؤنس ہو جائے گا تو سب نے حمایت کر دی تو پھر تھوڑی دیر بعد مری موننگ زہب کا ٹویٹ آ گیا کہ جناب قائد مسلم لیگ نون نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم کے لیے شباز شریف صاحب کو نام زد کر دیا اور وزیراعلا پنجاب کے لیے مریم بی بی کو کر دیا یعنی کہ پوری ملی بھگت سے چل رہے تھے ایک پورا پلان تھا صرف یہ تھی تعدیوں سے حمایت لینی تھی وہ جیسے ہوئی تو اسی طرح اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا اور زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم پہلے مرحلے میں کبھی نہ کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ میرے لونڈے نے بڑی سخت تنقیب کی ہوئی ہے انواز شریف پر پی ایم ایل ایل پر اس نے کہا تھا شہر کو پینجرے میں بند کرنا ہے تو ابھی فوری طور پر یعنی کہ ابھی کل کی بات ہے تو آج وہ کبینہ میں نہیں آسکتا میں تھوڑا سا ٹائم دے ہم دوسرے مرحلے میں حصہ بن جائیں گے آپ کی کبینہ کا اور وزارتہ لیں گے اور انجوائے کریں گے اور یو زرداری صاحب نے ڈبل گیم کھیلی اور بیٹے کی سیاست کو بھی ڈگویا اور خود پاور پولیٹکس انجوائے کریں گے اور اب اس میں کوئی ابحام نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کے اگلے جو صدر ہیں وہ آرصف علی زرداری صاحب ہوں گے یہ حکومت بے شاک ایک سال چلے دو سال چلے لیکن صدر پانچ سال کے لیے ہوگا تو یوں زرداری صاحب نے اپنی جو سیٹ ہے صدر کے لیے وہ پکی کر لیا کبھی دبائی جائیں گے کبھی جناب یہ لندن جائیں گے کبھی امریکہ جائیں گے سرکار انجوائے کریں گے اور ذمہ داری ٹکک ہی نہیں ہوگی تو اب بات کر لیتا ہے شباز صریف نے بھی نواز صریف کی پیٹ میں چھوڑا گمپہ ہے سب کو پتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز صریف کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کیونکہ نواز صریف صاحب کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے مل کر چلنے والی یہ تو لڑائی کر بیٹھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن ان کی ہسٹری رہی ہے کہ آرمی چیف سے یہ لڑائی جگڑے کر بیٹھے ہیں تو سب کا خیال یہی تھا کہ اگر نواز صریف صاحب وزیراعظم بن گئے تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا میں چھے ماہ حکومت چلے گی اس سے زیادہ نہیں چلے گی کیونکہ میاں صاحب کا جو مزاج ہے وہ شہانہ ہے وہ مل کر چلنے والا نہیں ہے تو لہٰذا کس سب کو پتا تھا کہ نواز صاحب وزیراعظم نہیں بنے گئے اس کے باوجود ان کو لندن سے بلائی گیا یہ کبوتر اڑاتے پاکستان پہنچے اور سرکاری سرپرستی میں آئے ان کو سلیوٹ مارے گئے سرکاری افیشل کی جانب سے پھر ائرپورٹ پر ان کی بائیومیٹرک ہوئی اس کے بعد ان کو سرکاری پروٹوکول میں منارے پاکستان پہنچایا گیا اس کے بعد جاتی عمرہ پہنچایا گیا اور ان کے کیسز جنگی پنجادوں پر جو ہیں ان سے ان کو رلیف ملا یہ کلیر ہو گیا وزیراعظم کے کینیڈیٹ کے لیے آپ نے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا سب کو پتا تھا یہ دھوکھا ہو رہا ہے نواز شریف کو بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ دھوکھا ہو رہا ہے اس کے باوجود جلسوں میں پاکستان کو نواز دو وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم نواز شریف اور جو ان کا سلوگن تھا جو مینی فیسٹو تھا اس کو پر بھی یہی تھا پاکستان کو نواز دو تو پھر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ جو پاہ یہ چھے فروری کو ایک ایڈ آیا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا وہ سارا ایک پرینک تھا نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کے چہرے کو بلش کرنے کے لیے کہ وزیراعظم تو میں بن رہا ہوں میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی اور میاں صاحب بھی خوش ہو رہے تھے انجوائے کر رہے تھے جب وزیراعظم کا نعرہ لگتا تھا نواز شریف صاحب کے رانگٹک کھڑے ہو جاتے تھے لو لو کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کے مند میں لڈو پھوٹ جو آتے تھے کہ آپ آرمی چیف آئے گا مجھے سلوٹ مانے گا میں وزیراعظم ہوں گا میں کبھی آزربائی جان جاؤں گا کبھی مالٹا کنٹری جاؤں گا اس اس ملک میں جاؤں گا جس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا پھر کیا ہوا آٹھ فروری کو عوام نے فیصلہ سنایا اور نواز شریف کی سیاست کو تیس نیس کر کے رکھ دیا کیوں اس نے اپنا بیانیہ بدلہ ووٹ کو عزت دو سے یہ بوٹ کو عزت دو کی طرف چلے گئے تو عوام کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی اور ان کو پوری طرح شکست ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ ٹلے اور فکے موں سے آئے نو فروری کو اور وکری سپیچ کر دی صرف ساٹھ سیوٹوں پر اس پر بھی ان کا تمسخر اڑا اور اب یہ ہے کہ خود بھی انناؤنس کر دیا کہ میرا وزیراعظم کا کینی ریٹ شباز شریف ہے تو یوں ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے پرینک ہوا ہے بلکہ نوسر جعوید صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں انہوں نے ایک دفعہ مثال دی تھی جس طرح کوئی فیملی میں بہت بڑا بزرگ ہو جاتا ہے جس کی رسپیکٹ تو زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر اس کو ویلچئر میں بٹھا کے لوگ بیک مانگتے ہیں تو نول لیگ نے وہی کام کیا نواز شریف کو ویلچئر پر بٹھایا ہے اور پورے پاکستان میں نکل پڑے ہیں ووٹ لینے کے لیے لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جتنے یہ سوچ رہے تھے کہ میں سادہ اکثریت ملے لیکن ان کو مر کے جو ان کی جنمن سیٹے ہیں وہ ہے سترہ سے اٹھارہ اس سے زیادہ ان کی سیٹے نہیں ہیں تو اب میاں صاحب کلوشن گورنمنٹ تو چلا ہی نہیں سکتے اس کا تجربہ تو شباز شریف کے پاس ہے یہ تو لندن سے عمران خان کو مائنس کرنے آئے تھے اور اب اپنے ہاتھوں سے خود بھی مائنس ہو کر سائٹ بھی بیٹھ گئے ہیں آپ پارلیمانی سیاست میں پتہ نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن ایک کامیابی ضرور ہے کہ بیٹی کو وزیراعلا پنجاب میں نوانے جا رہا ہے یہ بھی ڈیزاسٹر ہوگا کیونکہ مریم نواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلیڈیا چبانے والی عورت ہے یہ بدلے لیں گی پاکستان میں پلیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دیں گی ظلم و جبر ہوگا تحریک انصاف پر وہ اپنا ویژن پہلی بتا چکی ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں یہ دہشتگرد جماعت ہے تو اس کے ساتھ دہشتگردوں والا سلوک کرنا چاہیے تو اس باق میں کوئی بائید نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر مزید ظلم جبر فستائیت ہوگی اور اس کی مریم بی بی کی امام پر ہوگی تو یہ آخری دفعہ مسلم لیگ دون اقتدار میں آئی ہے تو انجوائے کر لیں میاں صاحب اب میرا نہیں خیال کہ بہت مشکل ہے جو معاشی علاہ تو ہوں گے جو مہنگائی آنی ہے اس کب ہو جب پاکستان مسلم لیگ نون پر ہوگا اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے اب یہ اس دفعہ یہ لاہور سے بھی آرہے ہیں ان کو اس دفعہ تو ان کی عزتیں رکھ لی گئیں ان کو جتوا دیا گیا ہے لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو اوورال نون لیگ کے لیے یہ جو ہے ڈیزاستر ہوگی حکومت ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور لوگ ان سے دور ہو جائیں گے متنفر ہو جائیں گے نون لیگ کے لیے پہلے بڑی نفرت پائی جاتی ہے پنجاب میں اور اس نفرت میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ پپلز پارٹی کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ وہ آئینی عوضے بھی لے گی مذہب بھی لے گی اور ذمہ داری کاخنی ہوگی صرف انجوائے کریں گے پروٹوکول اور مرحات اور گاڑیاں آگے پیچھے ششکہ ہوگا اور ذمہ داری جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی اور نون لیگ پپلز پارٹی کے آپ تو بلیک میل بھی ہوتی رہے گی ان کے چکر جو ہے ایوان صدر اور کراچی میں لگتے رہیں گے بلاول نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ایشیو ٹو ایشیو بات کریں گے یعنی ایشیو ٹو ایشیو یہ ہے کہ جو پپلز پارٹی کی بات نہیں مانیں گے تو یہ بلیک میل کریں گے اور ڈرائیں گے بھئی ہماری بات نہیں مانیں گے تو پیچھے عمران خان بیٹھا ہوا ہے تو یوں یہ کمزور ترین حکومت ہوگی اور یہ بڑے فیصلے نہیں کر سکے گی کیوں کہ دونوں حکومتوں کے سوری دونوں پارٹیوں کے جو مینی فیسٹو ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ اداروں کو پرائیویٹ کیا جائے پپلز پارٹی چاہتی ہے پرائیویٹیزیشن نہ کی جائے تو یہ ان کے کلیشیں شروع ہو جائیں گے اور مسئلہ مسائل ان کی پہلے ہی مہینے جو ہے سو دنیں انہی میں شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کس طرح کا تماشا لگتا ہے دوستو یہ تھی لیٹس ڈویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آج کی ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ